موسیقی نمبر 5 ریکوئل دوستو ریکوئل ایک مشان بازی والا گیم ہے بلکل اصلی جیسا اس گیم میں مقابلے کے لیے تین ٹائپز میں کئی سیریز کے پلاسٹک ہاتھیان ہوتی ہیں پھر اس گیم کے آسم سانٹ ایفیکٹس اور کسی بھی جگہ کو میدانے جنگ بنانے والی بات اس گیم کو مست ہیو کلیکشن بنا دیتا ہے یہ گیم آپ کو جیسنے کے لیے آس پاس کی ہر چیز کو ایک ٹول کی طرح یوز کرنا ہوگا دوستو اس کے فل اور کمپلیٹ گیمک ایکسپیرینس کے لیے آپ کو موبائل فونز کے ٹیک ٹائل اپلیکیشن اور گیمنگ انٹریکشن کو استعمال کرتے ہوئے آسنا سے گلیکٹ رکھنا ہوتا ہے اس گیم میں اور دوسرے ویڈیو گیمز میں جو فرق ہے وہ اس کے بلکل اصلی فیل ہونے والے فیچرز ہیں جیسے آسم سانٹ ایفیکٹس اور بیٹر کمیونکیشن ٹیم میمبرز کے ساتھ سٹیٹا جی بنانے کے لیے جیسے بیٹر سوپر میسی گیم میں ہوتا ہے دوستو آج کل ای بائکس کا چلن کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں آج کل کافی سارے ای بائکس مارکلیٹ میں آ گئی ہیں لیکن دوستو آج جو ای بائک میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے والی ہے کیونکہ دوستو اس میں ایسے کافی سارے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ مارڈن بائسکلز کو دیکھتے ہوئے بڑھائے گئے ہیں سائز میں بہت چھوٹی یہ فولڈیوال بائک بہت زیادہ استعمال کرنے میں آسان اور کمفرٹیبل ہوتی ہے دوستو اس کی خاص بات ہے اس کا یونیک ڈیزائن اس کے ڈیزائن کی وجہ سے ہی آپ اسے صرف تین سیکنڈ میں فولڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں سپیڈ ٹرانسویشن سسٹم بھی دیا گیا ہے جس کی مدد سے آپ اسے 45 منٹس تک رائیڈنگ کا مزا لے سکتے ہیں دوستو اگر بات کی جائے اس کی ہائیسٹ سپیڈ کی تو یہ آپ کو 22 بیل پر آر کی سپیڈ آویلیبل کراتی ہے ساتھ اس میں سیفٹی رائیڈنگ جیسے بھی کافی سارے ایسے فیچرز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگیں گے تو دوستو اگر آپ بھی ایک ہی بائک پرچیس کرنے والے ہوں تو یہ بائک آپ کے لیے ایک پرفیکٹ آپشن ہو سکتا ہے رولنگ پیپر پن دوستو یہ ایک دکھنے میں بڑا ہی نورمز اپن ہے بٹ اس کے اندر آپ اپنے نورٹس کو چھپا کر رکھ سکتے ہیں ایک کلٹ کو کھینچتے ہی آپ اپنے سارے نورٹس کو دیکھ پائیں گے اور اگزام حال میں دیکھتے ہوئے کافی کر سکتے ہیں ساتھ اس کلٹ کو چھوڑتے ہی نورٹس اندر بھی چلے جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو گوئی دیکھ رہا ہے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں دوستو جس کسی بھی چیٹ کو ساتھ لے کر جانا ہے بس اس رولنگ پینپل چپکا دیں اور یہ آسانی سے ریبوب بھی ہو جاتا ہے خریدنا ہے تو پرچس لنک دسکرپشن بوکس میں ہے نمبر دیو روبوٹک کیچن دوستو سوادشت کھانا تو سپی کو پسند ہے لیکن ہر کوئی کھانا نہیں بنا سکتا اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو ذرا سوچئے آپ ہر دن مسے دار کھانا کھا سکتے ہیں اب یہ ممکن ہے روبوٹک کیچن کی وجہ سے اسے ڈیزائن کیا ہے مولی روبوٹکس نے یہ کیچن روبوٹ اپنی طرح کا اکلوتا ہے جو نہ صرف ہر طرح کا کھانا بنا سکتا ہے بلکہ یہ ہر سوادشت ریسیپی کو اچھی طرح سیکھ بھی سکتا ہے دوستو اس روبوٹک کیچن میں اڈوانس میکنیکل آمز ہیں جو چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں انڈے توڑ سکتے ہیں سبزیاں کار سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں یہ واقعی میں سماٹ ہے انٹرنیٹ سے کنیپتید ہے تاکہ آپ بہت ساری ٹیسٹی ریسیپیز کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں آپ کو صرف مارکیٹ میں جا کر ان چیزوں کو خرید کر لانا ہوگا چپ دوستو اس کا نام ہے چپ اور یہ ہے وہ بھی کی طرف سے ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کھلونہ ہے کتے والا کھلونہ جو بہت خاص فیچرز کے ساتھ آتا ہے اس کے اندر آپ کو بیس انڈ بیل سینسرز مل جائیں گے سب سے خاص بات کریں اس بڑی اصیر کھلونے کی تو یہ آپ کو ریسپونڈ کرتا ہے آپ چاہے تو ہینڈ چیکشن کے طرح آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں چاہے کلیپ کر کے یا پھر ٹیچ کر کے دوستو کچھ اور خاص بات کریں تو یہ ایک چارجنگ کھلونہ ہے اور سب سے خاص بات کریں تو یہ اپنا چارجر خود ہی ڈونٹ سکتا ہے اس کھلونے کے ساتھ کھیلنا پہنٹی انٹرسٹنگ ہے شکر ہے اس کے پیر دیئے گئے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ گھوم پائے کچھ اور خاص بات کریں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک سمارٹ بینڈ بھی مل جاتا ہے جس کے اوپر دیئے ہوئے بٹن کو دبا کر آپ چاہیں تو اس کھلونوں کو اپنی طرف ٹریک کر سکتے ہیں یا فالو کروا سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں دوستو اس پڑیا سے کھلونے کو آپ اپنے حساب سے مول کر پائیں گے یعنی کہ آپ جو کچھ بھی کروانا چاہیں گے اس کھلونے کے ساتھ وہ آپ کے دیئے ہوئے کمارٹس کو سیکھتے ہوئے جائے گا اور وہی کرے گا جو آپ چاہیں گے اس بڑیا سے کھلونے کو خریدنے کے لیے دوستو ضرور ڈسکرپشن باکس میں جائیے یہ آسانی سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو دوستو اس امیزنگ ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور مجھے بتائیے اس ویڈیو کا کون سا گیجٹ آپ کو اچھا لگا اور اس ویڈیو کو فیس بک واتس اپ میں شیئر کر کے اپنے فرنڈز کو دکھا سکتے ہو اور سکرین کے ان دو ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہو سو تھنکس پور واشنگ دیس ویڈیو تو مجھتے ہیں اگلی ریپس ویڈیو میں مجھتے ہیں